بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اول میں ہوں اسبازلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسپیز وید اوزی تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں فش کا سوپ اور یہ بہت زیادہ مفید ہے بہت زیادہ ہیلتھ پول ہے جسمانی کمزوری کے لیے آنکھوں کی کمزوری کے لیے بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج مل جائے گا کیونکہ فش ویسے ہی ایک ہفتے میں دو بار تو اس کا سوپ ساہ ساتھ بنانا بھی سکھیں گے اور ساہ ساتھ اس کے فائدے بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے اس کے جو فش کا سر والا حصہ ہے وہ میں نے لیا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے صرف ایک چمچ میں نے آئل لیا اور اس کے اندر سارے پیسیز ڈال کے اس کو ہلکا سا وائٹ کریں گے فرائی ہو جائے گا تو یہ جو فش ہے اس کے اندر ہوتا ہے بہت زیادہ ویٹامنز ڈی ہوتے ہیں ویٹامنز بی ٹویلو ہوتے ہیں آئیوڈین ہوتا ہے اس میں پروٹینز بہت زیادہ ہوتی ہیں کیلشیم ہوتا ہے مگنیشیم ہوتا ہے اور سب سے جو مین بات ہے اس کی جو سکین ہوتی ہے اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہلتھ کے لیے بہت ضروری ہے جو آپ کے جسم میں کمزوری ہے اس کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ طاقت دیتا ہے آپ کی جسم کو کہ آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ نے کچھ اچھا لے لیا ہے بہت ساری دوائیاں لے لے کے بھی ہم تک جاتے ہیں تو آپ ایک دفعہ یہ سوپ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فرق پیسوس ہوگا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری جو فیش ہے وہ تقریباً فرائی ہو چکی ہے فرائی اس کو اس لئے کیا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب یہاں پہ ہم اس میں تقریباً ہاف لیٹر پانی ایڈ کریں گے آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں آپ اس قوانٹی میں پانی لے سکتے ہیں اس قوانٹی میں آپ فش لے سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کے اندر کچھ مسالہ جات ایڈ کرنے ہے جس میں میں نے سبس مرچ لی ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ادھرک ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سلائسیز اس کے کاٹ کے کچھ لسن ہم اس میں ایڈ کریں گے اور گرم مسالہ میں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی کالی مرش لی ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے صرف تین لونگ میں نے لیے ہیں زیادہ آپ نے یہ چیزیں یوز نہیں کرنی ورنہ وہ ہامفل ہو جائیں گی بڑی الائچیک لے لی ہے تھوڑی سی دارچینی کے پیسز لیے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس زیرہ اور خوشک دنیا تھی ہاف ٹی سپون تو وہ اس میں ایڈ کی ہیں اور ایک درمیانے سائز کا پیاز لیا ہے اس کو کاٹ کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی اب ہم نے اس کو پکانا ہے اور پکانا ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہے کہ ہر چیز کا جو ٹیسٹ ہے جو ذائقہ ہے اور اچھی طرح سے اس پانی میں جذب ہو جائے اور جو ہماری فیش ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر پک جائے ساری سمیل اور ہر چیز ختم ہو جائے اور ہمارے پاس ایک اچھا سا سوپ ریڈی ہو جائے تھوڑی سی اس میں حلدی ایڈ کی تھی میں نے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا ٹیسٹ کے لئے یہاں پہ دیکھیں ہماری جو فیش ہے وہ اچھی طرح سے پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو بس اس کو اسی طرح ہم پکاتے جائیں گے تو ہمارا سوپ ڈھن ہو جائے گا اچھی طرح سے اس کو چھان کے ہم نے یہ ساری چیزیں الگ کر دینی ہے اور سوپ جو ہے اس کو ہم نے الگ نکال لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اچھی طرح سے ہر چیز چھان لی تھی تو ہمارا یہ سوپ بلکل ریڈی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی اس کو ٹرائے کریں آپ کے جسم کی ساری تھکاوٹ یہ اتار دے گا اور آپ کو بہت زیادہ فریش فیل ہوگا تو امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی فیش سوپ کے بینیفٹس بھی آپ کو پتا چلے ہوں گے تو مزید اس طرح کے ویڈیوز اور ریسپیز کے لئے میرے ساتھ رہیے گا اور تب تک کے لئے مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ